آپ کو دکھائیں گے کہ آخر آتما نے کیسے کرائی ریجسٹری جیتے جیتے تو انسانوں کے دستاویزوں میں انسانوں کو پریشانی آتی ہے لیکن موت کے بعد کس آسانی سے دستاویزوں میں پھیر بدل کر فائدہ اٹھایا جاتا ہے بعد میں زندہ لوگ پیڑھیوں تک کوٹ کے چکر لگانے کو مجبور ہو جاتے ہیں اور ایسا ایک ماملہ ہے جس میں ایک مہیلہ کی موت کے بعد اس کی زمین کے ریجسٹری کروالی گئی اور اب اس کی زندہ رشتدار کوٹ اور تھانوں کے چکر لگانے کو مجبور ہے چلی پورا ماملہ دکھاتے ہیں آپ کو سرکاری تنتر میں بڑی طاقت ہے کب کہاں کیا کر دے کچھ کہہ نہیں سکتے کہیں تو کام کروانے کے لیے زندہ آدمی اپنی زندگی ہار جاتا ہے چکر کارتے کارتے چپلے گھس جاتی ہے پر جناب چطورکڑ کے اپ پنجیے کو قدرت نے یا پھر تنتر نے جانے کیسی شکتیوں سے نواجہ ہے کہ مردوں سے بھی ریجسٹری کروانے میں ان کو مہارت حاصل ہے یا پھر ہو سکتا ہے ان کا سرکاری تنتر سے ہی کوئی گلہ شکوا رہا ہوگا جو مردیو پرمان پتر جاری کرنے والے وفاق کی بات کو وہ نہیں مانے اور پرمان پتر میں 30 جولائی کو مر چکی مہیلہ سے اگست میں ریجسٹری کروا دی گئی وہ بھی گواہوں کے ساتھ سائن لے کر انگوٹھوں کی چھاپ لے کر سرکاری مہکمے کی یہ جناب بڑے قابل ہوں گے پر کوئی انگوٹھا چھاپ بھی یہ صاف بتا دے گا کہ جب موت جولائی میں ہو چکی ہے تو اگست میں ریجسٹری کیسے ہو سکتی ہے یا پھر جناب نے خود کا سنسار بنا لیا ہے نیم کایتے بنا لیا ہے کیلینڈر بنا لیا ہے جس میں اگست پہلے اور جولائی بعد میں آتا ہے کہانی کے کئی دلچسپ اور کئی تو الوکک پہلو ہیں تقنیق میں بھارت ابھی اتنا آگے نہیں نکلا جتنا چطور گڑ کے یہ ادھکاری جو مردوں سے بھی ریجسٹری کروا لیتے ہیں دراصل چطور گڑ میں مردویکتی کے نام سے بنی پاور اوف ایٹورنی کے نام سے بھومی ہڑپنے کا ماملہ سامنے آیا ہے اس ماملے میں پیڑک پکش کی اور سے ریجسٹری کروا لیتے والے کے سہیت ریجسٹری کی گواہ اور دستاویز لیکھا کے ویرود نیائیالے کے مادھیم سے گوتوالی تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے ماملے میں بتایا گیا ہے کہ بیمانی پوروک شڑیانتر رچکر شکرن بائی اور جمیلہ بی کے نام کا ایک مختیار نامہ فرضی طریقے سے تیار کیا گیا ہے اور گت چھے اگست دوہزار پندرہ کو کمل کیشور سونی پت ہریانہ نے باور اوف ایٹورنی کی نام پر خود کو کریتا بتا کر خود کے ہی نام پر ریجسٹری کروا دی آسٹیہ جنگ بات تو یہ ہے کہ شکرن بائی کے نام سے گرائے گئی ریجسٹری کے پہلے ہی تیس جولائی کو شکرن بائی کی بریتی ہو چکی تھی ریجسٹری میں اوپرکاش اور پاونے گواہ کے روپ میں دستاویز پر ہستاکشار کیے وہی دستاویز لیکھا کشو کمار کلنٹری کو بھی ابھی یکت بنایا گیا ہے جیٹھانی اور میری جمین بلون کے اندر تھی انہوں نے مٹی لی اور مٹی لے کے اور بعد میں انہوں نے اپنے نام پر ریجسٹری کرایا ہے میری جیٹھانی تمار چکی ہے پر میں زندہ ہوں ابھی مجھے بھی نہیں بلایا اور انہوں نے ریجسٹری کرا لی کس نے کرا لیے ریجسٹری کمل کسور نے پورے ماملے میں گوھر طلب بات یہ رہی جو زندہ ہے نہ تو اس کو بلایا گیا ہے اور جو مرتھ ہیں اس شکرن نام کی مہیلہ کو زندہ بتا کر ریجسٹری کروالی گئی یعنی عجب تنتر کی گجب کہانی میں مردوں کو ترزیح دی گئی اور زندہ سے کنارہ کات لیا گیا ہماری والدہ کے مرنے کے بعد میں مل جل کر کسی نے یہ ریجسٹری والدہ کی ڈے تو یہ تیس جولائی کو اور یہ ریجسٹری ہوئی ہے چھے اگر تھا ایک سو چھے سال کی عمر مرنے والدہ کی تھی ساہب تو اس ماملے میں آپ نے کی پولیس میں ریپورٹ دی بے شک ساہب کاغجات پاندھر وکیل وغیرہ کر رکھے ہیں ہم نے پولیس میں بھی ریپورٹ کروائے ہیں یہ کاریب کاریب چار پانچ مہینوں تو آپ کی پولیس نے کوئی کاروائی کریے گا کاروائی نہیں ہوئی ساہب پورے ماملے میں سب سے ٹیلنٹیڈ اور مکھے کتار پنچکرن وفاگ اتھکاریوں اور کارمیکوں کو مانا جا سکتا ہے ریجسٹری کی پرکھریہ میں کن باتوں کے پنچکرن کیے جاتے ہیں یہ سب جانتے ہیں لیکن پورے ماملے میں نیموں کی پالنا ہی نہیں کی گئی جب اس پورے ماملے پر اوپنجک ساور ملچار سے بات کی گئی تو انہوں نے نیمہ نسار پنچکرن کرنے کی بات کہتے ہوئے کیمرے پر آنے سے منع کر دیا اب جناب مردوں سے ریجسٹری کروانے کا یہ کون سا نیم تھا جن کا پالن انہوں نے کیا یہ وہ ہی جانے لیکن ایک بات تو صاف ہے کیا لاپروہی کی گئی ہے یا پھر کروائی گئی ہے کیونکہ آتما یوں ہی ریجسٹری کرنے نہیں آتی وہ بھی گواہوں کے ساتھ فرسٹ انڈیا کے لیے چتارگر سے سبحاش بیراغی کی ریپورٹ